اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز آج بہریہ ٹاؤن کراچی سے اپڈیٹ دیں گے بہریہ ٹاؤن میں ویلاس کی قیمتیں کم ہوں گی یا مسلسل یہ گراف بڑھتا چلا جائے گا تو آج سے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے ویڈیو میں یہ میسیج دیا کہ ریڈی پروپٹیز کی قیمتیں کافی حد تک امپروو ہو چکی ہیں اور آئندہ آنے والے ٹائم میں یہ مزید امپروو ہوں گی کیونکہ جب بھی ہم بہریہ ٹاؤن کی پروپٹیز کو کمپریزن کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ انیلیسز دیتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن کی پروپٹیز اور کراچی سٹی میں پروپٹیز کی قیمتیں کیا ہیں تو ہم نے ایک سٹیج پہ آکے کمپریزن کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن پھر بھی ابھی جب لوگ یہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں یا وش کرتے ہیں کہ ایک ویل پلینڈ سٹی میں ہم لوگ شفٹنگ کریں رہائش کریں اور یہ فیوچر لیونگ ہے آج جب لوگ آ رہے ہیں تو شروعات بسکلی ہو چکی ہے شروعات ہونے کی یہاں پر جو وجوہات ہیں یا قیمتیں مسلسل بڑھنے کی جو وجوہات ہیں اس میں سب سے پہلے تو لوڈ شیڈنگ پھر سیکیورٹی ریزنز جو کراچی سٹی میں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں صفائی سترائی کا نظام اور پھر بارشوں کا سیزن ابھی آگے آنے والا ہے تو بارشوں میں پچھلے سال کیا ہوا یا اس سے پچھلے سال کیا ہوا ہے ہسٹوریکلی اگر آپ چیزوں کو دیکھیں اور سمجھیں کہ بلکل ایڈ دا سپارٹ پھر لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ افرہ تفریح میں بھی جو گھر ڈوب رہے تھے پچھلے سال جب ہم نے یہ دیکھا یوٹیوب پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بے شمار چیزیں ہیں اس کو خیر میں بہت ڈیٹیل میں نہ ہی بات کروں تو بہتر ہے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس دفعہ بھی بارشیں آنے سے پہلے اور پھر یہ بارشیں ہونے کے بعد ریل سٹیٹ میں یہاں پہ بھوم آئے گا خاص کا ریڈی پروپٹیز میں آئے گا پلوٹس تو انیس بیس فرق ہلکہ پھلکہ پڑے گا لیکن زیادہ نہیں پڑے گا ویلاز کی قیمتیں ہوں سلسل بڑھیں گی کیونکہ آج آپ ذرا صرف ایک اگزیمپل کے بتا رہتا ہوں ایک اگزیمپل دیکھیں کہ پریسنگ ٹین اے ویلاز آپ کو جب لازٹ ٹائم کوویڈ یہاں پر شروع ہوا کوویڈ نائنٹین کی سٹویشن تھی تو اس وقت ایک کروڑ دس لاکھ پندرہ لاکھ یا ایک کروڑ بیس لاکھ میں یہاں پر ٹرانزیکشن ہو رہی تھی بنے بنائے گھر جو کہ بیریہ ٹاؤن میں پریسنگ ٹین اے کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ ویلاز تھری بیڈروم اکوموڈیشن کے ساتھ ہیں اس میں سٹور روم بھی ہے سرونٹ کوارٹر بھی مجود ہے نیچے ایک کچن ہے اوپر دو بیڈروم پروپر دیئے ہوئے ہیں تین اٹیچ واش روم دیئے گئے ہیں تو یہ ویلاز ایک تیار گھر اور ایک ہینڈسوم قسم کی فیملی کے رہنے کے لیے ریزنیبل قسم کی یہ رہائش تھی لیکن ابھی اگر آج ہم یہاں پر چیز کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک گھر بھی یہاں پر ون سیونٹی فائب سے نیچے یہاں پر گھر نہیں ملتا ٹھیک ہے بشرت یہ کہ کوئی چانس ڈیل نہ ہو یا کوئی ڈیسپریٹ سیلنگ نہ ہو یا کچھ اس طرح کی چیزیں تو لوگ اس طرح مطلب کر رہے ہیں کوشش کہ ہمیں اچھی سا اچھی ڈیل ملے لیکن یہ کم از کم ون سیونٹی فائب کی پرائز سیل رہی ہے اور میکسیمم جو آگے پرائز مارکیٹ میں آگئی ہے اس میں پھر لوکیشن کے اعتبار سے کوئی کارنر سیمی کارنر کوئی مین بول ایوارڈ یا کچھ اس طرح کی چیزیں مطلب اگر کیٹیگری والا بلا ہوگا تو وہ دو کروڑ پچس لاکھ تک بھی لوگ ڈیوانڈ کر رہے ہیں تو یونیک پروپٹیز یونیک ویلاز یونیک لوگیشن کے بارے میں مہنشہ کرتا ہوں کہ وہ مارکیٹ کی قیمت نہیں ہوتی وہ جو پروپٹی کا آنر ہوتا ہے اس نے اپنی مرضی سے وہ ریٹ ڈیسائیڈ کرنا یا رکھنا ہے وہ کوئی جب پرچیز کرنے آگا وہ بھی کوئی شوکین بندہ ہی لے گا کوئی عام ایوریج ٹرانسیکشن کو ہم اس کو مارکیٹ کا ریٹ نہیں کہتا ہے لہٰذا اب یہ اوورال اگر پرائز رینج کی میں بات کروں تو پیسنگ ٹین اے میں غائل بن جو بھی قیمتیں چل رہی ہیں وہ ون سیونٹی فائیو سے ٹو ٹونٹی فائیو تک کی قیمتیں ہیں جبکہ میں نے کوویٹ کے دوران آپ کو ایک پندرہ بیس تک کی بات کیے کہ اس وقت یہ چل رہی تھے ریٹ لیکن اب جبکہ لوگ پوزیشن کے چارجز دے چکے ہیں یہاں رہائش کر چکے ہیں اور آبادی آ چکی ہے اب یہ سولہ سترہ سو جو ویلاز ہیں پیسنگ ٹین لے گئے اس میں آپ کو رینٹ پہ ویلاز لینا ہو تو بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے اور اب میرا خیال ہے کہ ایک دو سٹریٹس ایسی رہ گئی ہیں جہاں پہ آبادی ابھی نہیں ہے یا جو ابھی تک بہریہ نے ہینڈ آور نہیں کیا گریز ٹیکچر موجود ہیں یا فائنل فینشنگ جوپ کہلیں آپ اس ٹیج پہ چل رہے ہیں ادر وائز باقی میکسیمم نمبر آف ویلاز جو ہیں وہ آکوپائیڈ ہیں لوگوں نے جنہوں نے پرچیز کیے تھے بک کیے تھے وہ لے چکے ہیں یا ری سیل میں کچھ لوگ حاصل کر چکے ہیں تو یہاں پہ ریڈی پروپٹیز وہ کوئی بھی ہوں خاص کر ویلاز ہوں آپارٹمنٹس ہوں کوئی بھی بنے بنائے گھر ہیں یہاں پہ ان کی قیمتیں مسلسل بڑھیں گی کم نہیں ہوں گی دیکھیں آج سے پہلے قیمتیں کم ہونے کا یہ جو زگ زگ چل رہا تھا گراف آپ کا کبھی اوپر کبھی نیچے آ رہا تھا اس کی بھی وجوہات میں بتا رہتا ہوں بیریئر ٹاؤن پر کیس چل رہے تھے سپریم کورٹ کے کیس تھے پھر بیریئر ٹاؤن کی ایک اماؤنٹ ڈیسائیڈ ہوئی وہ جو سپریم کورٹ کے ساتھ کہ یہ اتنی اماؤنٹ دینی ہے پھر اتنی انسٹالمنٹ میں دینی ہے وہ انسٹالمنٹس میں پیسے جا رہے ہیں سپریم کورٹ وہ پیسے وصول کر رہا ہے اور پھر ایم ڈیے کے ساتھ بھی کیس تھے سپریم کورٹ کے اندر یہ یہ جو اوورال بیریئر ٹاؤن کے نیگٹیوٹی کافی چل گئی بہت ساری سمجھلیں نیگٹیو میسجز تھے پھر لوگ آوائیڈ کر رہے تھے یا انویسمنٹ کے لیے اور پھر ایک بات یہ تھی کہ یہاں رہائش کے لیے ریڈی ویلاز نہیں تھے اس وقت گریئر سکچر تھے یا اس کی سٹیج کچھ اور تھی اور پھر لوگ سمجھ لیں گے ہیزیٹیٹ کر رہے تھے کہ ہم اس طرح کی ڈیسپیوٹی پراپٹی میں کیوں جائیں جب چیزیں کلیر ہو گئیں کلیریٹی کے ساتھ آئیں تو پھر سب لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں ان پراپٹیز میں شفٹ ہونا ہے جب آپ ایک پراپٹی میں شفٹ ہو رہے ہیں کسی قسم کی کوئی ایم بیگٹی کوئی غیر واضح چیز نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ایسی پراپٹیز کے ریٹ تو مسلسل گراف اوپر ہی جائے گا کم نہیں ہوگا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج سے پہلے انسٹالمنٹ پلانز چل رہے تھے لوگوں نے پوزیشنز حاصل نہیں کیے تھے انسٹالمنٹ میں یعنی کسٹوں نے پیسے پیے کر رہے تھے تو وہ سارا فیز بھی گزر چکا ہے آج بیریہ ٹاؤن کو بنے ہوئے اوورال کوئی سات آٹھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور سات آٹھ سال کے بعد یہ چیزیں مچور ہوئی ہیں وہ ویلا جو یہاں پچاس لاکھ روے کا دیا گیا تھا آج میرا خیال ہے کہ وہ دو کروڑ یا ون سیونٹی ون ایٹی میں ملتا ہے یعنی فائی ملین کی انویسمنٹ سات آٹھ سالوں میں گھروں کی شکل میں یہاں پہ میں یہ بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سیونٹین ایٹین ملین سے لے کے آپ کی مطلب ٹوانٹی ملین تک چلی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہمیشہ ایک سیف اور سیکیور زون میں آپ انویسٹ کریں آپ ریڈی پروپٹیز کی طرف آئیں آپ اپنے پلوٹس لے کے کنسٹرکشن کریں آپ فائلز کی طرف نہ جائیں آپ غیر واضح چیزوں کی طرف نہ جائیں تو اسی ویڈیو کو میں وائنڈ اپ کروں گا کنکلوڈ اس طرح سے کروں گا کہ لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ یہ آئیٹیفیشل ببل ہے ابھی آگے کوویڈ آ رہا ہے پھر شہر بند کیے جا رہے ہیں اوورال پاکستان میں بھی یہی سیٹویشن ہے انٹرنیشنل ٹریولنگ ہرٹ ہو رہی ہے اوورسیز کسٹومرز بھی پریشان ہیں پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پر لوگ پریشان ہیں میں یہاں پر اس ٹائم بیریئر ٹاؤن کے اندر خریدے گئے گھروں کو انویسٹمنٹ نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا مذہب it's your need ابھی ہم وش کے مطابق چیزیں نہیں لے رہے ابھی ہم اپنی need کے مطابق چیزیں لے رہے ہیں آج پریشان کے اندر گھر لینا آپ کی ہماری ضرورت بن چکا ہے کہ ہمیں ایک اچھے ساف سترے انویرمنٹ کے اندر رہنا ہے ہمیں ایسی جگہوں پر رہنا ہے جہاں پہ COVID-19 کے مطابق جو بھی SOPs گورنمنٹ آف پاکستان نے دی یا انٹرنیشنل ورلڈ میں جو SOPs چل رہی ہیں ان کو adopt جو areas کر رہے ہیں یا جو management کر رہی ہیں جو cities ان کو adopt کر کے چل رہے ہیں وہاں پہ COVID کے مریض بھی کم ہوں گے اور obviously healthy lifestyle آپ کو ملے گا تو بہریہ کی شکل میں اگر healthy lifestyle آپ چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہے باقی business opportunities اور اور پچاس قسم کی negative چیزیں ضرور ہوں گی لیکن healthy lifestyle is one of the prominent and unique element in بہریہ ٹاؤن کراچھے تو اس لیے بھی میں کہتا ہوں کہ یہاں بہریہ ٹاؤن میں ویلاز کی قیمتیں کم ہونے کا امکان مجھے نظر نہیں آتا سپورٹ سٹی ویلاز کے ریٹس بھی مسلسل اوپر چڑ رہے ہیں اور بہریہ پیرادیج لیکجری ویلاز جو 500 گس کے ہیں 5 bedroom accommodation یہ آپ کو 350 سے نیچے بھی کوئی transaction ہمیں نظر نہیں آ رہی اس سے اوپر یہ ہے اور یہ ایک time تھا جب آپ لوگ ہی ہمیں سنتے تھے ہم 245, 250, 260 تک کی transaction کر رہے تھے اور آج میں بڑی خوشی سے ہم لوگوں کو مبارک بات دوں گا جنہوں نے ہمارے ذریعے اس time پہ ہم پہ trust کر کے 245, 260, 250 میں transaction کی اور آج الحمدللہ آپ اس میں 10 ملین add on کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مطلب ایک اچھی خبر ہے لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ابھی اور بہت ساری ویلاز کی location ہے جس طرح قائد ویلاز ہیں اقبال ویلاز ہیں اس کے بعد پرسنگ 10 پرسنگ 11 اور 11 بی خاص کر 11 بی والے جن لوگوں نے ویلاز پرچیز کی وہاں پہ 70 75 لیک روپیز کی transaction ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے اور یہ بہت پرانی بات نہیں میں کر رہا ہوں میں ایک سال ڈیٹھ سال پرانی بات کر رہا ہوں اور آج over the time frame جب یہ چیزیں گزر چکی ہیں اور آج لوگ رہے ہائش کر چکے ہیں تو میں بھی confidence سے کہوں گا کہ یہاں پہ 14 15 ملین سے کم کوئی گھر آویلیبل نہیں آپ جو 11 بی میں بھی پرچیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک کروڑ پینتیس چالیس ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک کے گھر مل رہے ہیں نورمل سے اچھی لوگیشن تو یہ بھی کم از کم ملکیمتے میں بتا رہا ہوں اس سے اوپر ہی ملے گا آپ کو اس سے کم قیمت پر نہیں ملے گا پھر ونس اگین پریسنگ 27 ہے پریسنگ 31 ہے اس میں بھی بے شمار اکومیڈیشن اور سٹور روم کچن ہے اور اس طرح سے آپ کو سرونٹ کوارٹر بھی دیا گیا ہے تو یہ چیزیں اس میں دی گئی ہیں اور پیچھے ایک چھوٹا سا سمیلے کے لانڈری ایڈیا ذرا تھوڑا اوپن سپیس دے دی گئی ہے ایک سہن کی شکل میں جو کہ 235 گھر ٹوٹل سائز ہے عام فیلاز پہلے 200 گھر کے اس میں 35 گھر ایکسٹر زمین دی گئی ہے نو ڈاؤٹ بیریئن اس کے لیے آپ سے چارج کیا ہے لیکن ونس اگن اگر آج بھی آپ کو 140 145 میں یہاں گھر مل رہا ہے تو آئی بیلیو کہ یہ 235 گھر کی رہائش زبردست رہائش ہوگی یہ مناسب قیمت ہے آپ لوگوں کو دیکھ پال کے ریسرچ کرنے کے بعد اس طرح سے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر ویڈیو میں تو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن یہ چیز تیہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے بس ایس پر می ایکسپرٹیز میں بات کر رہا ہوں میری رائے اس کو لیجئے گا مضبط میں کوئی ٹھپا نہیں لگا رہا مارکیٹ کی قیمتوں پر کہ اس سے کم آپ کو مل ہی نہیں سکتا اللہ کرے آپ کو ملے لیکن مجھے بحریہ ٹاؤن کراچی میں ویلاز کی قیمتیں کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے نہ صرف ویلاز کی بلکہ ریڈی پروپٹی جتنی بھی ہیں اس میں آپارٹمنٹ ہی کیوں نہیں ہے اس میں جو آپ لوگ خود کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں ہے وہ آفسز ہیں وہ شاپس ہیں یہ ساری چیزیں لہٰذا اس میں میں نے آج یہ ویڈیو میسیج یا بارشیں آئیں گی تو پھر کچھ کم ہوں گے یا نہیں تو بلکہ الٹا یہاں پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوویٹ کے دوران بہریہ کی قیمتیں بڑے جائیں گے اور پھر دوسری بات کہ جب بارشیں ہوں گی بارش زحمت نہیں رحمت یہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں سلوگن تھا اس پہ بہت ساری ویڈیوز بھی بنی یہاں پہ فلیکس بھی چپکا دیئے گئے تھے تو بہریہ ٹاؤن میں جس طرح سے بارشوں کے پانی کو منیج کیا جا رہا یہ چیزیں ہیں اوورال خیر ہم نے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنے اور پانی کو کس طرح سے منیج کر کے اس کو ری یوز کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں پر الگ سی ڈیٹیل ویڈیو ہماری مجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اور کراچی شہر کے کیا حالات تھے یا کراچی شہر کے الابہ اوورال پاکستان میں جب بارش ہوتی 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 ہیں تو سب لوگ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں تو ان چیزوں کے مقابلے میں بہریہ ٹاؤن جیسی جگہ پر رہنا it's a wonderful option it's an excellent decision میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ریڈی پراپٹیز کو مس نہ کریں ایون آپ کے قیمتوں کے گراف مسلسل آنے ایک سال دو سال میں اوپر جائیں گے یہ سپورٹ سٹی ویلا جو ابھی آپ کو دو سوا دو کروڑ میں مل رہا ہے یہ ویل چار پانچ کروڑ پر چلے جائیں گے بہریہ پرادیز جو ساڑھے تین کروڑ مل رہے وہ ٹائم دور نہیں جب یہ چھ کروڑ پر میرے پیویس ویڈیوز کہ ہماری ساری پریڈکشنز الحمدللہ وہ زبردست طریقے سے اچھی گئی ہیں اور اسی کے مطابق جن دوستوں نے ڈسین لیے جن لوگوں نے مشورہ کیا جن لوگوں نے اس کے مطابق اپنی انویسمنٹ کو یعنی کچھ پلس مائنس کیا کچھ ادھر سے پرچیز رہیے پاکستان کوپٹی لیڈرز تینکیو سوپس